ہمارا میں ہوئی آج ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہے جی گول ورمز کارٹن گول ورمز ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں جی کارٹن گول ورمز میں سے سب سے پہلا گول ورم ہے جی امریکن گول ورمز اور امریکن گول ورمز جو ہیں یہ چالیس سے لے کے سپیسٹھ پرسن تک بھی ہیں یہ کارٹن کا نقصان کرتا ہے یہ دیپنڈنگ اپان دی سٹیشن اگر انفرسٹیشن پوڑی ہے تو دی پرسن تک بھی نقصان کر جا گا بہت زیادہ اس کا سبیر قسم کا ٹیک ہے پھر یہ کر جائے گا یہ زیادہ نقصان بھی یہ اس کے انڈے ہیں گی اور یہ انڈہ دیکھیں گی کونکل شیپ میں سپیسپک کلر میں ہیں کہ جو ہے وہ نظر آتے ہیں یہ مایکرو سکوپ کے نیچے تکھایا گیا ہے یہ اتنا چھوٹا سانتے ہیں بڑا بریق سا ہوتا ہے لینز لگا کے دیکھیں تو پتے کے اس پر نظر آتا ہے ادھروائی یہ نظر نہیں آتا ہے یہ مایکرو سکوپ کی پکچر ہے یہ دیکھیں گی یہ اس کا لاروہ ہے یہ لاروہ بنتا ہے لاروے کے بعد روپا بنتا ہے روپے سے برا ڈالڈ بنتا ہے تو یہ اس طرح اس کے چار لائک سٹیجز ہیں اور اس میں سے جو نقصان کرتا ہے وہ اس کا جو کہیں صرف لاروہ ہے نہ یہ نقصان کرتا ہے نہ یہ ایگنال کی اوپا صرف اور صرف یہ کھاتا اور تباہی مچاتا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ سرائکے سے آپ کو یہ پتے کے اوپر نظر آ رہا ہوں گے بری 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 وائٹ کلر میں ایک نظر آتی ہیں اور جب آپ اس کو بڑا کر کے دیکھیں گے تو لینز کے نیچے تو آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا پھر یہ اس کے لاروہ بھی ہیں یہ برڈ اور یہ نیچے نیچے جو نظر آ رہا ہے گرین کلر میں جو کلاور کے نیچے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکیئرز اور بریکٹس یہ جو چیز نے ہوتی ہے یہ دو پتے کی نیچلی سائٹ تھی ان کو سکیئرز اور بریکٹس بھی کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ پیوپا جو ہے اس کا مٹی کے اندر زمین کے اندر بنتا ہے اور اس کے بعد اس سے ڈلڈ ہے نکلتا ہے اور ڈلڈ میں یہ بیٹنگ کرتا ہے یہاں جو یار کرنے والی چیز ہے جو سب سے زیادہ امورڈنٹ ہے وہ ہے جی سب سے پہلے انیشیل سٹیج میں کیا کرتا ہے سٹارٹنگ سٹیج میں کیا کرتا ہے کہ یہ جو تینڈر لیپ اوپر ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر جو بلکل نئے 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 فریش لیپ نکلے ہوتے ہیں اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بعد میں یہ اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ یہ شفٹ ہو جاتا ہے یونگ پتوں سے یہ سکیئرز میں جو جو پتے ابھی پھول نہیں کھلے یعنی کہ کارٹن لگی ہوئی ہے ابھی اس پر پھول نہیں کھلے پھول سے پہلے بنتا ہے پھول بند ہوتا ہے اس کے اندر پھول بننا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیرز بند ہوتا ہے اور اس کے بعد میں سے ایک پھول نکلتا ہے یا فلاور بڈ نکلتا ہے جو بھی آپ کو پچھلی تصویر میں دکھایا ہے پھر اس کے بعد یہ بالز میں شفٹ ہو جاتا ہے جو چھوٹ چھوٹے بالز بنت ہیں اس میں شفٹ ہو جاتا ہے اور بالز کو کھاتا ہے اور جو کہہ لیں کہ یہ جو یونگ بالز ہوتے ہیں وہ فلیر اپ ہو جاتے ہیں کھل جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے وہ گر جاتے ہیں یلو سے ہو کے نیچے گر جائیں گے اور یہ اس طریقے سے یہ نفصان کرتا ہے اب کیا ہوگا کہ یہ جو فیڈ کرنے کا جو اس کا طریقہ ہے یہ فیڈ کرتا کیسے اس کا فیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنا تھورکس اور ہیڈ کو جو ٹینڈے کے اندر اندر ہوتی ہے نا اس کا جو ٹینڈہ اور ریکارٹن کا اس کے اندر یہ ہے اس کا آدھا لاروہ اندر چل جاتے ہیں اس کا ہیڈ اینڈ فوریکس اور بکایا جو بوڈی ہے اس کو ہمبار رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے وہ اندر سے جو اس کا کنٹینٹ ہے مٹیریل ہے یہ ایک اندر جس سے روئی بننی ہے وہ سارا کھا دیتے ہیں جب کھا لے گا تو اس سے کٹن کیا بنے گی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھیں بات بات کیا ہوگا ہے تو اس نے وہ ٹینڈے کو کھا لیا اب یہ نکل جاتے ہیں اور اب کیا ہوگا کہ آپ کو جو اس میں سے سراغ نظر آئیں گے نا وہ سراغ کی نشانی یہ ہے کہ وہ بند نہیں ہوں گے وہ جو ٹینڈے ہیں نا جو ٹینڈوں میں سراغ ہوگا ہے وہ سراغ آگے سے بند نہیں ہوگا یہ آگے جو آپ اگلے میں جا جب پڑھیں گے سپورٹڈ بولو میں سپورٹڈ بولو میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو ساٹھ میں ایکس جو ہے نا ایکس کریٹا ایکس کریٹا میل جو اس کی پوٹی ہوتی ہے جو اس کی بٹھیں ہوتی ہیں جو وہ نکالتا ہے اس کے تروں وہ سراغ بند ہوتا ہے سپورٹڈ بولو میں مگر آرمی بولو میں یہ بند نہیں ہوتا ہے اب یہ آپ کو دکھاتے ہوں گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جو مچور بول ہوتے ہیں بالکل بڑے بڑے بول جتے ہیں جس سے ابھی کارٹن بننی ہے وہ کیا ہوتے ہیں گرتے نہیں ہیں بلکہ اس کے وہ ایسے چھوڑ موڑ سے ہو جاتے ہیں اور پروپرلی کھیل نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب یہ سراغ کو باندھ نہیں ہے کھلا سراغ کے ہاں اندر سے اس نے سارا کچھ کھا لیا اب جو بگائی رینج یہ اتصر ہے وہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ مایکرو آرگنزم کئی سرے آ جاتے ہیں بکٹیریاں پنجائی وہاں پہ ٹی کمپوزر آ جاتے ہیں اور وہاں پہ سیڈ کے اوپر فارم کھانا چکا دے دیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو روئی ہوتی ہے بہت کم کوالٹی کی اور بدیسی کراپ سے تعدہ ہوتے ہیں سیڈ ہوتے ہیں وہ سیڈ بھی کوئی اچھے کوالٹی کی نہیں ہوتے جس کو آپ نیکس کراپ کو گانے کے لیے اس طرح کے سیڈ کو ہی نہیں کر سکتے تو یہ نقصانات ہیں جس کے ڈیمیج ہیں جس کے آر امریکن والوں کو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ ابھی جب یہ دیکھیں اس کے نیچے سکیر جو ہیں ان کو بریکٹ کہہ دیتے ہیں مگر اس سے پہلے لیپ بند تھا نا بند ہوتے لیپ بند ہوتے بلکل وہ نیچے سے سکیر بند ہوتے اور اس کے اندر فلاور ابھی ہلا نہیں ہوتا اس کو پہلے ہم ان کو کہتے ہیں سکیر اور جب یہ کھل جاتے ہیں تو پھر یہ فلاور کے اوپر یہ طرح کے فلاور گر جاتے ہیں کیونکہ یہ سے اس کے آوری یہ کھالی ہے تو یہ فلاور گر جائے گا اس سے ٹینڈہ بنی گئی ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ دوسری طرح کا ڈیمیج دیکھیں یہ دیکھیں یہ سکیر بڈ ہے یہ بار 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 کہا ہے کہ یہ بریکٹس یہ سکیر ہیں جس کو کور کی ہوئے ہیں اور یہ نیچے جو ہیں وہ سکیر ہیں یہ اوپر بریکٹس سکیر ہیں یہ آپ کا نظر آ رہے ہیں؟ اور یہ نیچے بریکٹس ہیں تو یہ آذین کے درمیان میں یہ بڈ بنت ہے جس کے اوپر جس سے آگے پھول بنت ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کو فیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بریکٹس ہیں اور یہ فلاور کے ساتھ میں یہ سکیر ہیں جو اکو کور کیا ہوا ہے اور سکیر کے بعد یہ پھول کھل جاتا ہے اس پر بھی فیڈ کرتا ہے سائیڈوں پر آپ کو یہ بریکٹس نظر آ رہی جن کو بریکٹس کرتے ہیں تو اس پر بھی نقصان کرتے ہیں اس طریقے سے بھی یہ بڑ کو کھا جائے گا اب یہ دیکھیں یہ تینڈ ہے کارٹن کا وہ جو بول ہے بول کو پر بھی خیل کرتا ہے آدھا اندر آدھا بار ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا کہ جب کھا کے نکل جائے گا یہ پہلے ایک بول پھر دوسرا بول اس طرح اور تیسر اکھائے گا اور اندر سے اس کو کھالی کھال گیا ہے اب جب کھا کے نکل گیا تو یہاں پھر دیان کریں گوہر سے دیکھیں اس کا سرات بند نہیں ہے وہ جو اس نے پوٹی کی ایکسکریٹا کے ساتھ بند نہیں ہے یہ اس کی نشان نہیں ہے اچھا یہ یہاں اگر آپ نے پیچھلے سال اسی کھیل میں کارٹن لگائی تھی اب دوبارہ اسی میں لگا دیں گے تو وہ جو زمین میں چھپے پڑے ہیں پیوپے وہ ان میں سے پیوپے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بن جاتا ہے آؤ اسے لاروے بنیں گے اور لاروے نکل کے یعنی ایڈرٹ بنیں گے اور ایڈرٹ کو کارٹن اگر مل گی مار چپرل تک تو یہ مار چپرل تک انڈے دیتے تو اس سے آگے پھر کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں دوسرا مانو کروپنگ مین کے ایڈی پرائیٹی نہ لگا دیں ساری ہر جگہ بھی آپ کے ساری کارٹن ہی لگا دی اور کوئی شہ لگائی نہیں اس لیے جو ہیں آپ دوسری بھی اچھے 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 کروپ جو بھی لگائیں جیسے کوئی بلیک گرہم سویا بین کاسکرس اور جو بھی آپ کو لگے وہ اس کے بورڈر کے ساتھ ساتھ بگا دیں وہ بھی اچھی پلس یہ ہے کہ صرف ای کی بریٹی نہ لگائیں اور اس کا حل آج کل کے دور میں یہ ہے کہ آپ جو ہیں بیٹی کارٹن لگیں یہ جو آپ بیٹی کارٹن ہے بیٹی کارٹن کے اوپر امریکن بول ورم نہیں آتی یہ اس کا فول کنٹرول دیتی ہے یہ یہ پہلے سارے ہی بول ورم کی اگنس ریزسٹنس تھی مگر آپ یہ ہیں پینک کا اور آرمی ورم کا اٹیک آتا ہے اس میں بیٹی کارٹن کو مگر اس میں یہ اس کا اور سپورٹڈ بول ورم کا سیل اٹیک نہیں آتا تو یہاں پہ آپ ایک ساتھ ایک کاغذ پہ لکھر بھی لیں وہ بھی میں شاید بھی کر دوں گا بیٹی کارٹن ٹھیک ہے وہ آپ کریں اس کے علاوہ کیا کریں کہ جب آپ ختم کرتے ہیں تو وہ جو شٹیاں ہیں ان کو کھیتوں میں سٹور کر کے نہ لگ لیں کیونکہ کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں اور ادھر سٹور رکھتے ہیں یا ویسے ہی چار چک مہینے دو دو مہینے وہ شٹیاں ویسے ہی کھڑی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نہ ہو یہ اس سے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ ایریگیشن کو کنٹرول کریں بہت زیادہ ایریگیشن نہ دیں اگر آپ پانی بہت زیادہ لگاتے ہیں حد سے زیادہ ضرورت سے زیادہ یا نائٹروجنس خال جیسے یوریا ضرورت سے زیادہ دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کا ٹھیک ہے اس میں یہ پانی بھی اور خال بھی ایک خاص مقدار تک دیں اس کے علاوہ جو ہیں آپ یہ جو بائیو کنٹرول لے بھی ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ بہاڑی میں بھی یہ سامنے ہے تو وہاں سے آپ ٹریکو کریما کے ایکس ملتے ہیں تو یہ ایک پیرسٹرویڈ ہے تو وہاں سے لے گیا ہے اس کو پاس میں ریلیس کریں یا کرائیسو پرلا بھی یہ پریڈیٹر ہے یہ پیرسٹرویڈ ہے یہ پریڈیٹر ہے یہ دونوں ملتے ہیں یہ بائیو کنٹرول لے سے تو آپ ان کے انڈے لے گئے ہیں کارڈ کی شکل میں اور ان کو خیف میں چھوڑیں تو یہ اس کا علاج ہے یہ بائیو کنٹرول ملتے ہیں تو اس کے لیے سکریں بھی کئی ساری وہ ایک پورا ٹیبل ہی اٹیج کر دی ہے جو وہ ٹیبل میں سے دو ہی ہیں جو پیسٹیسائیڈ ہوا دو چاہتے ہیں کئی درہ کی ہیں جو اس کے لیے اپلائی ہوتی ہیں اس نیو کمیسٹری انسیکٹیسائیڈ ہوتی ہیں جو اس دن میں ایک ٹیبل شیئر کیا اگر وہ کرنا چاہے تو اقیق ہے نہیں تو اس کے اینڈ پر بھی ایک چھوٹا سا ایک سلائیڈ اٹیج کی ہوئی ہے اچھا یہ جی دوسرا پیسٹ ہے جی یہ ہے سپورٹڈ والوام جو پچھلا تھا نا اس کو امریکن سنڈی بھی سادہ لفظوں میں فارمر جو نے اس کو امریکن سنڈی کہتے ہیں یہ جو ہے اس کو سپورٹڈ والوام یا چکا گری سڈی چھوٹڈ کیا ت develop یا کہتے ہیںco در اکھ queda ر خیز یہ کسی ohytسہiferiento accelerated seeking شوب کےح warned trou چالی سے دب پچاس پرسند تک فکران کرتے ہیں اور جو ٹیňوں کا نقصان ہے یہ پچاس سے ٹھیٹی سیون پرسند تک فکران کرتے ہیں تو یہ سیریس پیسٹ ہے اگر یہ Late count میں اور کسی دور میں دور میں ایک چوتھان چوتھان سپری 30 سپری کرنے پڑ تو تھے اس کی دو سپیشی ہیں ایک سپیشی ہے passed here taste tout ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کا یہ دیکھیں گرین ونگ ہے اور یا ایک وائٹ ونگ ہے اور اس میں ایک بینڈ ہے اور دوسری سپیشی ہے یہ دیکھیں یہ اس میں سارا ہی بینڈ جو پرنٹ بیں گے وہ گرین ہے بلکل گرین ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ دو سپیشی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی موت ہے یہ رات کے وقت آپ کو نظر آتے ہیں لائٹ کے اوپر یہ دن کو آپ کو کبھی نہیں ملیں گے یہ رات کو آپ گوہر کریں نا اپریل کے مہینے میں اپریل اور مہینے میں مہینے کے سٹارٹ میں اور اپریل کا پورا مہینے تو آپ کو آپ کو لائٹ کے پورا آپ کو یہ نظر آتے ہیں یہ سپیٹل آئی ہے یہ اس کو ہم نے کبھی سندھی جا پیلیں کی جو کہتے ہیں اچھا یہ اس کے انٹے ہیں یہ دیکھیں انٹے پتے کے اوپر نا اس کو زوم کر کے دکھایا گیا مائکروسکوپ کے نیچے یہ اس کا لاروہ ہوتا ہے یہ دیکھیں پہلے سے بلکل وہ گرین سے لاروہ ہوگا شروع میں جب بلکل چھوٹا سا ہوگا پھر اس کلر میں چینج ہو جائے گا اس میں بڑا جو ہے یہ فل بڑا سارا لاروہ ہے اور لاروے کے بعد اس میں اس طریقے سے پیوپا بن جاتا ہے ایک ککون کے در پیوپا بن جاتا ہے اور ککون کے بعد ہیں وہ ہیں تو اس کا ڈیمیج کیا ہے ڈیمیج کیا ہے کہ یہ جو نیولی ہیچ لاروی ہے جو ابھی ابھی نکلیں ہیں اندوں سے یہ کیا کرتے ہیں سب کے پہلے جو پتے ہوتے ہیں ینگ شوٹس پتوں کے اوپر کھاتے ہیں اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جیسے یہ ویجیٹیٹیو پارٹس اوپر کھاتے ہیں وہ جو ینگ شوٹ اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ینگ پتے نکلیں تو وہ کیا ہے ایک درستے وہ جو شوٹ ہے وہ پوری شوٹ مر جاتی ہے ویدر کر جاتی ہے ڈروک کر جاتی ہے ایک طرف لٹک جاتی ہے ٹھیک ہے اور وال میں سوق بھی جاتی ہے اس سے ویجیٹیو نقصان جاتا ہے یہ ہوتا ہے جو پروپ کی ویجیٹیو سٹیج کے درمیان نقصان دوسرا جب اس پر ٹین ڈے لگنا چلو ہو جائے پھل یعنی کہ وہ پھول نکلنا چلو ہو جائے سب سے پہلے یہ فلاور بڑ کے اوپر فیڈ کر دی پھر فلاور کے اوپر ٹھیک ہے پھر بول اور بول میں یہ اندرونی سائٹ پکھاتی ہے بول کے اندر جو کچھ ہوتا ہے جس سے روئی بننی ہوتی ہے اکھا لیتی ہے اور ایسے فلاور ایسے بڑ ایسے بول جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور اس سے وہ ہمارا اگنومی نقصان ہوتا کیونکہ اس سے تو آگے بننے تھے ہمارے وہ کیا بننا تھا اس سے ہمارا بننا تھا جو کہہ لیں جس سے آپ کہتے ہیں کہ وہ روئی بننی تھی وہ اب روئی نہیں بن رہی تو پھول جائے وہ بڑ جائے وہ بول جائے ٹھیک ہے جس طریقے سے بھی جائے ہو اس نے ultimately خال بننا تھا خال سے روئی بننی تھی ٹھیک ہے اور اس کی نشانی کیا ہے اس کا وہ جو سراغ بناتا ہے نا جس کے طرح انڈر انٹر ہوتا ہے وہ ایک سکریٹا کے طرح بند ہوتا ہے تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو ہے وہ بند نہیں ہوتا ہے اس کا سراغ جو ہے وہ جو ٹینڈے کے اندر بناتا ہے وہ بند ہوتا ہے اور اندر سے کھا جاتے ہیں اور اس طریقے سے لگتے ہیں تو اس کی سادہ تھی نشانیاں کیا کہہ لیں کہ آپ کو اگر فیلڈ میں جائیں جوکی ہوئی سوکی ہوئی یا شوٹ سے نظر آئے تو سمجھیں جی آپ کے جت کا بری سنڈی کا اٹیک ہے اگر آپ کو گرے ہوئے پھول گرے ہوئے بڈ گرے ہوئے والس یا بریکٹس ایسے کھل جائیں بلکل تو وہ جو ہیں اس کو پھر بھی آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہیں فلیرنگ مین کے فلیر ہوتا ہے جیسے جل جائنا جل جائنا مین کے ییلو سی ہو جائنا بریکٹس تو پھر بھی سمجھ جائیں کہ یہ اس کا اٹیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں اس کے جو سراغ کرتا ہے ٹینڈے کے اندر سراغ سکریٹا کے طرح وہ جو اس کا پکھانا ہوتا ہے وہ اس کے پھوپان بڑھنے یہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دوبارہ وہ دکھائی گئی ہیں لکھی بھی وہی ہیں یہ دیکھیں کہ یونگ شورٹس پہ پیڑ گیا تو ایک طرف یہ بدر کر گئی ہے دیکھیں مرجہ آکے نیچے جھوٹ گئی ٹھیک ہے تو ایک نشانی یہ ہے ٹھیک ہے دوسری نشانی یہ ہے کہ پلیڑ سکیر یہ دیکھیں پلیڑ سکیر کہا ہے کہ یہ دیکھیں سکیر کھل گئے اور یہ چھوٹا سا ٹینڈا بن گیا ہے چھوٹا سا ٹینڈا اور ٹینڈا اندر سے زخمی ہے کھایا ہوا ہے یا یہ دیکھیں یہ ٹینڈے کے اندر سوراک ہیں ہاتھ ہی باہر ہے ہاتھ ہی اندر ہے اور یہ دیکھیں یہ سارا ٹینڈا بریکٹ سارے یلو گئے ٹھیک ہے تو یہ اس کی ساری نشانی ہے یہ بھی اسی کی نشانی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے اس کو خیال کرنا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ سب سے پہلے یہ ٹینڈر شوٹ کے اوپر ٹینڈر شوٹ چاہتی ہے مرج آ جاتی ہے مرج آئی ہوئی کس کا اٹیک ہے جت کا بری سنڈیگا یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کا بور نظر آ رہا ہے جو اس نے بور کیا ہوا ہے ٹینڈے کے اندر پکھایا ہوا ہے مگر یہ دیکھیں کہ یہ سراغ کھلا نظر نہیں آ رہا ہے ایک سکریٹہ نہیں تھا مگر یہ ایک سکریٹہ کے طرح کیا ہوا پڑے بلک ہوا پڑے بند ہوگا پڑے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ کو اس طریقے سے ایک سکریٹہ لگا ہوا سراغ کے بعد نظر آئے تو سمجھیں کہ یہ جت کا بری سنڈیگا اس کا حال کیا ہے اس کا حال بھی یہ ہے کہ اگر یہ جتنے شہدڑ پارس ہیں بول ہیں پروٹ ہیں ان کو پکٹھا کر لیں کیونکہ ان کے اندر بھی یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کراپ بندی کی کراپ بندی نہ لگائیں بندی جس کو آپ کوکرا کہتے ہیں وہ نہ لگائیں ٹھیک ہے اس کے لیے کراپ کا پیریوڈ ایکسٹینڈ نہ کریں کہ آپ اس کو بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے نہ لگائیں یہ پہلے ہماری جو کارٹن ہوتی تھی وہ جو جو ہیں وہ اس کو ہم بہت ارلی لگائے لے مارچ میں لگائے اس وقت اٹھیک آتا ہے اس کے علاوہ یہ سپائیڈر جو دو خصو کے سپائیڈر ہے سپائیڈر ہے آپ یہاں پہ ان کے نام نہیں یاد رکھیں سپائیڈر کے سپائیڈر ہے اس کے علاوہ اپنے پیچھے بڑے ٹریکوگراما ٹھیک ہے وہ آپ کو تباہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی اور اس کے علاوہ وہ ایک سلائیڈ ہے اس کے علاوہ کئی سارے یہ ایک دو یہاں پہ لکھے ہیں میں نے پوری لیسٹ نہیں لکھی آپ کی بڑے سارے ہوتے ہیں صرف آپ دو تین یاد کالیں صرف نام یاد کالیں باقی وہ یوز کتنی کرنی ہے وہ بوٹل کے اوپر لکھا ہوتے ہیں کیا آپ نے ایک اکڑ کے لیے کتنی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اور کس پیسٹ کے لیے یوز کرنی ہے وہ بھی لکھا ہوتے ہیں بوٹل کے اوپر ہیں تو یہ اس کا بریپ سا کنٹرول ہے اور یہ اس کا ڈیمیج ہے یہ پیچھے ہم نے پڑا یہ سلائیڈ پڑھ لیں یہ سلائیڈ پڑھ لیں دونوں میں بات سے نہیں ہے ٹھیک ہے مگر یہ اوہرحال یہ سلائیڈ لیتر ہے اس میں نا لکھا ہوتا ہے اچھا اب جہاں ہیں کہ اگلا آجن ہمارا تیسرا ہے یہ پچھلے تین چار سال سے یہ بڑا سریر قسم کا پیسٹ ہے اس کا پچھلے تین چار سال میں بڑا اٹیک ہے بلکہ چار تین چار سال میں اس کا بڑا سریر اٹیک ہے جس سے لوگوں نے لوگوں کی پیداوار بہت کم ہوئی اور لوگوں نے کارٹن لگانے چھوڑ دی اس کو کہتے ہیں گلابی سنڈی یا پنک بولوام ٹھیک ہے پنک بولوام ہم کہتے ہیں انگلیش میں اور کہتے ہیں اس کا گلابی سنڈی تو گلابی سنڈی جو ہیں اس کا بڑا جو ہیں وہ اس کا کہہ لیں کہ اس کا مقصانات کرتے ہیں یہ اور یہ جو ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ یہ گلابی اس کا لاروہ جو ہیں یہ سارے جتنے موت ہیں ان کے نقصان نہیں کرتے نہ ان کے انڈے نہ ان کے پیوکر صرف اور صرف لاروے اٹیک کرتے ہیں اور لاروے نقصان کرتے ہیں یہ دیکھیں جی اس سے یلو کلر کا لاروہ جو ہیں فیڈ کرتا ہے اور یہ ایک طرف سے سراغ کرتے وال کے اندر نظر نہیں آئے گا جیسے کہ آپ کو امریکن یا چت کبھی سنڈی میں نظر آیا تھا اس طریقے سے کوئی سراغ نظر آئے گئی نہیں اس لئے آپ کو کھولیں گے تو پھر اندر سنڈی نظر آئے گی اور سنڈی آپ کو گلابی سی رنگ کی کلر میں نظر آئے گی اس لئے اس کو گلابی کہتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ موت ہے یہ بیٹھا ہوا اس طرح نظر آتا ہے اور اگر ونگ کھول لیں تو اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا یہ بھی آپ کو جو ہیں اس کا نقصانات نقصانات کیا ہے نقصانات اس کی وجہ سے یہ بیہاڑی لیجن جو ہیں یہ آپ نے کہا ہمارا جو ہمارا جو کارٹن بیلد ہے اس کے اندر لوگوں نے کارٹن لگانا چھوڑ دی کیونکہ بہت کام اٹیک ہے کیونکہ ہمارا جو مجودہ مسئلہ ہے سکنگ پیسٹ کا اور یہ پاکستان کے اندر ہمارا کارٹن لیجن ہے ساؤدن پنجاب اس کے اندر تو یہ جو ہیں یہ سب سے پہلے لیپ ٹیشو پہ فیڈ کرتے اور بعد میں فلاور بڈ فلاور جس لائک پریویس جو موت ہے نا اسی طرح پہلے فلاور بڈ پھر فلاور پھر والز پھر یعنی شروع میں پتوں کو کھاتے ہیں پتوں سے فلاور بڈ پھر فلاور پھر والز پھر آ جاتے ہیں یہ سارے عالموں کیوں ہیں موت یہی کام کرتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے شروع میں یہ فلاور بڈ میں یہ انتر کو کھاتا ہے سٹائل کو کھاتا ہے اس کے بعد تک اووریس کو بھی کھا جاتا ہے یعنی کہ وہ جو پول کے اندر چیز ہوتی ہیں اس کو کھا جاتے ہیں اچھا یہ ہے کہ جس پول کے اوپر یہ فیڈ کرتا ہے نا وہ پول پھر کھلتا نہیں ہے دوسروں میں کھلا رہتا ہے جو ابھی پچھلے لوگ ہم نے پڑے ہیں نا وہ ان میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس کا پول ہے وہ خل جاتے ہیں کھل رہتا ہوں اور اندر سے کھا جاتے ہیں پول کر جاتے ہے کشنے کے اندر پول آپس میں جڑ جاتے ہیں ایسے Kenita ہو جاتے وہ پہ گریئا показتی یا کھلے اما newest عام روزیں پلاؤروج کی پچیوں پھولی نہیں ٹھیک ہے اس طرح تو یہ اس کے بعد جو مختلف کہہ لیں گے جو بروڈ ہیں یا آپ اس کے کہہ لیں کہ جو لارویں ہیں وہ کس پر فیڈ کرتے ہیں گول کے اوپر اور گول کے اوپر اس کی نشانی ہے کہ اس کے نظر نہیں آتے اس لیے اگر آپ نے اس کا اٹیک چیک کرنا ہے نا اس کا اٹیک کتنے ہیں تو آپ کو جنہیں چیک کرنا پڑتا ہے پھول چیک کر لیں یا ٹینڈے چیک کر لیں ٹھیک ہے پھول چیک کرنے کے لیے ڈس ٹینڈے توڑے نا دس ٹینڈوں میں اگر ایک انفیکٹڈ ہے یا پانچ انفیکٹڈ ہیں کہتا ہوں کہ دس بول توڑے اور دس بول میں پانچ انفیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی پرسنٹ اٹیک ہے ٹھیک اگر اگر اٹیک ہے تو دس پرسنٹ اٹیک ہے اس طرح سے پھولوں کے اوپر بھی یہ کرتے ہیں پھولوں میں روزٹ فلاود بن جاتے ہیں تو اچھا اب یہ جب فیڈ کرے گا اندر سے ہر شک کھا جائے گا اور روئی تباہ ہو جائے گی اور اس سے جو ٹینڈا جو ہے وہ جلدی کھل جاتا ہے اور یہاں گر جاتا ہے ٹھیک اگر کھل جائے تو تب بھی اس میں سے کچھ چیز خاص روئی بنتی بس وہ ایسے بلیک سی محس سی بنتی ہے تو اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس میں سے اس کا نقصانات ہوتے ہیں پری بچور شیڈنگ آف لاور باٹ اینڈ بول جس کے وجہ سے بول جو ہیں یا فلاور ہیں وہ شروع میں ہی گر جاتے ہیں ابھی چھوٹے چھوٹے پھول تھے یا بول چھوٹے بول تھے وہ گر گئے ابھی چھوٹا سا بول تھا گر گیا تو وہ اس کی وجہ سے مسئلہ دوسرا اس کی وجہ سے روزٹ اپیرنس یا میں نے کہا وہ جب پتنیاں آپس پر جھوڑ جاتی ہیں یا روزٹ فلاور کہتے ہیں اچھا دوسری اس کی وجہ سے ابھی چھوٹا سا ہی ہوتے اتنا سبری ایک سار تینڈہ ہوتا ہے اپننگ ہو جاتی ہے اپننگ ہو جاتی ہے اپننگ ہو جاتی ہے اپننگ ہو جانے سے مین اس میں سے اب روی بھی بن رہے ہیں سیڈ کی کوالٹی بھی کام ہوتی ہے کیوں یہ جب ہائیبرنیٹ کرتے ہیں ایک طرف سے کھا لیتا ہے دوسرے سیڈ کو بھی دوسری طرف سے کھا لیتا ہے اور کھا کے ان دو سیڈ کو جوڑ کے اس کے حضر سو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈبل سیڈ کیا کہتے ہیں ڈبل سیڈ یہ یاد رکھے گا ڈبل سیڈ میں نے آپ کا کوئیس بھی لینا یہ کال انشاءاللہ اسی لیکچر کا یہ جو کارٹن کے پیس میں آپ کو لیکچر بھی کوئیس بھی سینڈ کروں گا تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اس کے کیا کہتا ہے کہ دو سیڈ کو آپس میں جوڑ کے تو اس کے اندر سلیپ کر جاتے ہیں اس کے اندر کیوپا بن جاتے ہیں تو اس کو جب دو جڑے ہوئے سیڈوں کو ہم کیا کہتے ہیں ڈبل سیڈ تو جب ڈبل سیڈ ہونا تو ڈبل سیڈ کی نشانی یہ ہے کہ یہ کس کا ڈیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے جو برو بناتا ہے یہ برو بناتا ہے اور یہ آپ کو اندر کی جو روئی ہے اس کو ڈیمج کر رہے ہیں تو یہ اس کا ڈرٹ ہے یہ پھول ہے یہ پھول کی پتیاں دیکھیں کھلا ہوئے پھول ہے مگر اوپر سے جوڑی ہوئی ٹھیک ہے یہ انسٹار ہے یہ چھوٹا سا آپ کو وائٹ سا کلر میں نظر آ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ تھوڑا بڑا اور ہے اور اندر سے یہ دیکھیں کھا کہ اس نے سا یہ براؤن براؤن ہمیں ایسا ہے اب اس سے روئی تھوڑی بندی ہے اس کو تو فنگس لگیں نہیں یہ دیکھیں گرون اپ لا رہا ہے یہ پھول لا رہا ہے بڑا سارا ہے یہ ٹنک سا نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اندر سے سارا خراب ہے یہ دیکھیں اندر سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ڈیمیج کسی کا بول ہے ٹھیک ہے اور جو چھوٹے بول ہوتے پھر بریک سے بول چروح نہیں وہ ویسے ہی گر جاتے ہیں یہ اس کی مینیجمنٹ کیا ہے کہ آپ کو ریزی ڈیوز ہیں یعنی کہ شٹیاں ہوگیارا جو اس کی کارٹن سٹیکس ہیں اس کو اس کو کیا کریں کہ روٹا ویٹر میں دمین میں پتل دیں اور اس سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ آپ بیر بکڑیوں والے پھر رہا ہوتے ہیں وہ مختلف جگہ پر چارہ کرواتے ہیں تو جب آپ نے کپاس ختم کرنی ہو تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے خیت میں بیر بکڑیوں کو گما دیں وہ بیر بکڑیاں کیا کرتی ہیں وہ بیر بکڑیاں یہ کرتی ہیں کہ وہ جو کپاس کے پودوں کے اوپر ٹینڈے لگے ہوتے ہیں سارے ٹینڈوں کو کھا جاتی ہیں جب ٹینڈے کھا جائیں گی تو وہ ٹینڈوں کے اندر جو پیوپے بنے ہوئے ہیں پھینک بھول ہمچے وہ سارے بکڑی کے پیٹوں میں اور ہلتی بیٹی کھا تھا اب کہیں کہ اس کی سٹکس جو ہیں وہ کارٹن کی وہ آپ نے فیلڈ کے اندر ہی نہیں رکھنی کیونکہ اس کا کیا ہوتی ہے کہ اس کے لاروے جو ہیں وہ جو بول لگے ہوتے ہیں نا سٹکس کے ساتھ پودے کے ساتھ وہ کونی کے اندر یہ ہائپرنیڈ کر کے اپنی پوری سلکیوں کا سیزن گزار جاتے ہیں اور جب دوبارہ سے فروری مارچ مارچ پرل آتا ہے تو کن سے یہ نکلنا چکے ہو جاتے ہیں تو اگر وہ سٹکس فیلڈ میں ہی پڑی ہیں تو سمجھ میں فیلڈ سے ہی نکلیں گے اور اگلی کراپ کے اوپر آپ تک آپ ہی نسان کرتے ہیں اگر آپ نے گھر لے آئے گھر میں جلا دی تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ آپ سے دوسرا یا یہ کام نہیں کرنا اگر آپ نے شکیاں بھی نہیں چاہیے آپ کی گیس لگی ہوئی اگر فائر وڈ کے طور پر شکیاں نہیں یوز کرتے تو آپ کیا کریں رویتہ ویٹر لیں اور رویتہ ویٹر کے ثورت دمین میں مکس کر دیں خطر میں کوٹوں کو اس کے علاوہ جب آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ لیڈ سوئنگ سے پچھیں ارلی سوئنگ کریں تھوڑا سا مارچ کے اندر یا پرل کے اندر لگا دیں تاکہ یہ فصل جلدی لگے اور جلدی میچورٹی پہ پہنچ جائے کیونکہ اس کا اٹیک دوسروں کا تو جلدی اٹیک آیا تو اس کا تھوڑا اٹیک لیے جاتا ہے جولائی کے اندر پہ یا اگست میں آتا ہے اور اگر آپ کی نومبر تک لگی ہوئی ہے تو پھر تو یہ آپ کا اچھا خاصل پسان کرتا ہے کیونکہ آپ نے لیڈ لگائی میں جون میں لگائی اور آپ آپ کی اکتووبر نومبر تک جا رہی ہے تو اس کی آپ کو جلدی لگائیں لیڈ سوئنگ نہ کریں اس کے علاوہ ڈی لنٹنگ اچھے طریقے سے کریں اس کے علاوہ ڈریکوگرامر کے ایکس لنٹیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ایک پیراسٹوئیڈ ہے یہ سارے ہی موت کے لیے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیمیکل ہیں اکوینل پاس پرائی ایدر پاس کلورپائی پاس ایدر کئی کریں کیمیکل ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا لاکھ اور چوتھا جو ہے آدمی ورم مقصان دے ہیں اس کو کہتے ہیں آدمی ورم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جہاں پہ انڈے دیتا ہے تو کٹھے ایڈر دو سو انڈے دے دیتا ہے اب اس میں سے جو لاروے نکلتے ہیں تو کٹھے ایڈر دو سو لاروے ایک ہی پودے کے اوپر بے شمار ہوتی ہیں یہ اس کا اڈلٹ ہے آپ کو نظر آرہا ہے جو تصمیر میں اور یہ اس کا جو ہے وہ موت ہے تو یہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے لیف کے اوپر سے ایسے سکرائپنگ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں لیف میں سے لاروے یہ لیف کو کھاتی ہیں اور آپ کو بعد میں لیف کے سکیلٹن نظر آتی ہے سکیلٹن میت کے لیف بس کھڑا ہے اور یہ دیکھیں سارا کھایا ہوئے گی یہ دیکھیں گے اس کو کھا رہا ہے تو اس طریقے سے ہی اس کا اٹیک کرتے ہیں تو یہ سویر اٹیک میں یہ بہت زیادہ نقصان کر دیتے ہیں یہ بھی پولی فیگرس انسیکٹ ہے اور یہ بہت زیادہ کراپس کے اوپر آتے ہیں ہر کراپ پر پایا جاتا ہے تو سبزیاں لے لیں تو سبزیوں میں پایا جاتا ہے ٹومیٹو لے لیں چنے لے لیں اس میں پایا جاتا ہے بھنڈی لے لیں کہلیں تو یہ بڑی ساری کراپ کے اوپر ہماری گندم کے اوپر بھی فیل کرتا ہے اس لیے اس کا بڑا نقصان ہے اور بالکر ہمارے چارے کو بڑا سبیہ نقصان کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سراغ بناتا ہے اس طریقے سے بیچ میں سے وین کو نہیں کھاتا بیچ میں پتوں کو درمیان میں سے کھا جاتا ہے وین کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ کرتا ہے یہ آکے ٹنڈوں گیا کوئیتنا نقصان نہیں دیتا اور اس کا اٹیک شروع سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ اس کی نشانی یہ ہے آپ کی نشانی ٹھوڑی سی تکھانی ہے ایک تو اس کے اوپر یہ براؤڈ ڈار کلر کے آپ کو یہ بینٹ لمی لمی لائنیں نظر آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بوڈی کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا یہ ہیڈ دیکھیں نا آپ کا ہیڈ یہ اوپر کی طرف سے اس کے لاروے کا اس طریقے سے آپ کو براؤن نیٹ لائک پیٹ میں نظر آئے گا مختلف شکلوں میں نظر آئے گا مگر اگر آپ یاد ہو اس طریقے سے آپ کو یہ بینٹ نظر آئیں گے اور دوسرے ہیڈ کے اگر گوہر سے دیکھیں تو آپ کو اس طریقے سے نیٹ لائن پیٹ میں نظر آئے گا یہ اس کی جو ہیں وہ بڑی نشانی ہیں critically کاران جائے مشانی ہیں یہ دیکھیں یہ امیٰ دیکھیں اپس کی شکل عرہ ہے اب یہ اس کی شکل عرہ ہے کہ کوئی بڑا عرور ہے گوہرر ہیں مختلف پر شکلوں شکریں مگر یہ دیکھیں یہ انڈے اکٹھے ہیں دیتا ہے کافر تھا اس کی جب pleasing اور اس سن سے پیٹ ہے جو دن لائر ویڈ نکل دیں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا اٹیک کیا ہے اس کا جو علاج ہے کہ لائٹ ٹرپ موت کرتے ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ سیکس ٹرم ٹرپ ہے پیروڈین یہ کیمیکل ملتا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایک دیر میں بارہ ٹرپ لگانے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ کاسٹر کسٹر کے ایک پودے ملتی یہ آپ اپنے بارڈر کے ساتھ کارٹن کی بارڈر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جہاں انڈے ملیں پتے کی اوپر اس کو تباہ کر دیں ضائع کر دیں جانروں کو کھلانے جانروں کو کھلا دیں ٹھیک ہے اور اگر اس کا جیسے ہی آپ اٹیکٹ کی شروع میں اس کو آپ کو سنیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ سپری کروا دیں کچھ پیچز نہیں ہوگا اگر کچھ پیچز میں آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر زمجنے کی پورے پیلڈ میں ہو گیا ٹھیک ہے اگر آپ نے یہ شروع میں پھیل گیا تو پھر یہ بہت زیادہ سکیلٹنائز کر دیتا ہے پتے کھا جاتے ہیں ان کی بعض اوقات بیلکل پتوں کو یا کہنے کی پودوں کو بلکل خالی کھا جاتے ہیں چانچے بس کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر پتے نہیں پتے کھا جاتے ہیں سویر پیس میں ٹھیک ہے دوسرا ہے انڈپیکنگ بھی کر سکتے ہیں مگر انڈپیکنگ کتنی کریں گا اگر آپ کی طرح زیادہ پھر مشکل ہے تو اس کے لئے مختلف کیمیکلور، پائیریپاس، دائیکلور، باس، نیٹروسیون اس طرح مختلف کیمیکل ہیں صرف نام یاد رکھ لیجئے گا یہ میں نے ایک سلائیڈ لگائی ہوئی ہے اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں مختلف کو تو آپ یاد کر لیں یہ کچھ ایک کیمیکل ہیں اس کے علاوہ بڑے سارے کیمیکل اور بھی ہیں یہ صرف ایک چھوٹی سی لیسٹ ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان تینوں کے لئے سیم کیونکہ آدمی کے لئے یہ بھی یہ بھی ان میں سے ہی ہیں جیسے کلور پائیریپاس، یہ بھی ہے پین ویلی ریڈ، یہاں بھی ہے سائپر میتھرین، یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے ڈیکار میتھرین، یہ بھی ساری ہیں یعنی کہ ان سب کے لئے سیم دعائییں چاروں کے لئے سیم دعائییں باپین کے لئے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کچھ نیو کمیسٹری انسیکٹیٹ یا امیٹا گلوپریڈ، سیٹا میپریڈ، جی ہیں بائی کینٹرین، اس طریقے کے بھی کیمیکل ہیں جو سکرین کے لئے جیسے ہیں تو یہاں تک کوئی قویسٹن ہے جلدی سے وہ قائنٹی بتا دیں پھر اس کے بعد